اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے کیپچینو کافی کی ریسپی لائیں ہوں بلکل ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ اچھی بنے گی آپ کو بہت پسند آئے گی تقریباً ایک کپ کے برابر میں نے اس کا کریمی ٹیکچر بنایا ہے اس کو جھاگ والی کافی بھی کہا جاتا ہے اور کیپچینو کافی بھی کہا جاتا ہے آپ کو اس کے لئے کسی بھی بیٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ایزلی گھر میں بنا سکتے ہیں ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے میرے چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا بہت زیادہ ایزی میتھڈ سے آپ کو بنانا سکھاؤں گی کریمی ٹیکسٹر ہے اس کا اور کافی بہت اچھی بنتی ہے اس طریقے سے بینہ بیٹر کے اس کے لئے آپ کوئی بھی کافی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ نیس کیفے لیا ہے تقریباً ایک چمچ کے برابر آپ نے کپ میں کافی ڈالنی ہے یہاں پہ میں نے گلاس یوز کیا ہے تاکہ آپ کو اچھا سے دیکھ سکے اور ایک فل چمچ آپ نے چینی ڈالنی ہے اس کے بعد میں ڈالوں گے اس میں دو چمچ گرم پانی اچھا سے اب مکس کرنا ہے اس کو اور یہ تقریباً ایک منٹ کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ابھی چینی صحیح سے حل نہیں ہوئی تو آپ نے اچھا سے اس کو شیک کرنا ہے اچھا سے مکس کرنا ہے اپنے ہاتھ کے ذریعے بیٹ کرتے رہنا ہے جب تک کافی کا کلر شینج نہیں ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کافی کا غلط چینج ہو رہا ہے ڈاک براؤن سے لائٹ براؤن تک تقریباً دس منٹ تک آپ نے یوں ہی شیک کرتے رہنا ہے کونٹیٹی جتنی بتائی ہے آپ ضرور اتنی ہی ڈالیے گا کیونکہ اگر آپ نے کونٹیٹی کم کی یا زیادہ کی تو آپ کی کافی میں فرق آ سکتا ہے یا تو وہ زیادہ کڑوی ہو جائے گی یا تو وہ پھیک کی پڑ جائے گی اس لئے کونٹیٹی میں آپ نے فرق نہیں رکھنا جتنی آپ کو بتائی ہے اتنی ہی رکھنی ہے تقریباً دو چمچ پانی ڈالا ہے گرم ایک چمچ چینی اور ایک چمچ کافی لی تھی ایسا ایسا کافی اپنا کلر چینج کرتی رہے گی اور گاڑی ہوتی جائے گی اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا لائٹ کلر ہو گیا ہے مکشر کا اسے میں تھوڑا سا اور بیٹ کروں گی تک کہ اور زیادہ گاڑی ہو جائے جب اس طرح کا ٹیکسر بن جائے کافی کا بہت زیادہ لائٹ کلر آ جائے تب آپ سمجھ جائیے گا کہ کافی تیار ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دودھ بھی گرم کر کے رکھ لینا ہے اپنے پاس اب ہم کپ میں ڈال دیں گے کافی جتنی ہم نے بنائی تھی وہ تقریباً ایک کپ کیک کا مکشر تھا تو ہم ساری کافی جو ہم نے بنائی تھی وہ ڈال دیں گے جب کافی بلکل تیار ہو جائے تو آپ اس میں دودھ کے ساتھ ساتھ ایک چمچ چینی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ چینی پسند ہے اب اس کو سرف کر سکتے ہیں آپ کسی بھی طریقے سے چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کافی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تیل دن ٹیک کر